آپ جناب یہ درود شریف جو ہے جو حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا یہ پڑھنا بھی جائز ہے یہ مسنور ہے کوئی شخص اگر دوسرا کوئی درود پڑھے الفاظ دوسرے ہوں اللہم صلی علی محمد نبی نبی نمی وعلا علی وصحبی مبارک وسلم یہ درود بھی پڑھ لیں نماز میں تو جائز ہے کوئی گناہ نہیں درود شریف کی سنت بھی ادا ہو جائے لیکن کوئی شخص کہنے لگے صاحب وہ نہ پڑھو یہی پڑھو جو میں کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد نبی نمی وعلا علی وعلا علی وعلا علی وعلا علی یہ مجھے یہ سنت ہے تو اب یہ درود شریف پڑھنا جو بڑا خلیلت کا کام تھا یہی بلد بڑھا ہے تو بدعات جو ہے خوب سمجھ لیجئے کہ یہ جو لوگوں نے قسمیں نکال لیں کہ بلد حسنہ ہوتی ہے اور سیئیہ ہوتی ہے ایک اچھی ہوتی ہے اور ایک بری ہوتی ہے بلد کوئی اچھی نہیں ہوتی جو طریقہ نبی کریم سنور دعالم محمد مصطبی صلی اللہ علی وعلا علیہ وعلا علی وعلا علی 이게 دین اور قابل اکرام نے ضروری قرار نہیں دیا سنت قرار نہیں دیا مستحب قرار نہیں دیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو عاجب مستحب سنت نہیں کرسکے اگر کرے گی تو liers گمراہoj اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دین کو اتنا نہیں جانتے ہیں سمر سے انتا ہم سمر ہمارے وعید ماجد صلب سلی اللہ علی وعن ایک کہاوہ سنایا کرتے تھے ہندی زباد کہ وہ فرمایا کرتے ہیں ہندی میں ایک کہاوت ہے کہ بنیے سے سیانہ سو باولا بنیے سے سیانہ سو باولا بنیے جانتے ہیں نا ہندو بنیے ہوا کرتے تھے تو تاجد اور مشہورتہ ہندو بنیے جو ہے وہ بڑا سیانہ ہوتا ہے سیانے کے معنی بہت چالاک اور خرشیا اپنی تجارت میں پیسہ بنانے میں بڑا چالاک ہوتا ہے تو مسئل یہ مشہورتی کہ بنیے سے سیانہ سو باولا یعنی جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں بنیے سے زیادہ چالاک ہوں تجارت میں وہ ترحقیقت باولا ہے یعنی مجنون ہے باولا کہ جائیں مجنون پاگل تو جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں بنیے سے زیادہ تجارت جانتا ہوں اور بنیے سے زیادہ چالاک ہوں تو وہ حقیقت میں باولا ہے پاگل ہے بے وکوف ہے اہمہ ہے اس سے زیادہ سیانہ نہیں ہوتا تو حضرت واری صاحب فضل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہتے تھے کہ بھائی یہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جمعید یہ دین کے سیانے دین کے سیانے یہ ہیں جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں دین میں ان سے بھی زیادہ سیانہ ہوں یعنی جو کام انہوں نے نہیں کیا جس کو انہوں نے ضروری نہیں سمجھا اس کو میں کہتا ہوں کہ ضروری ہے یہ بہتر ہے تو حقیقت میں وہ باولہ ہے وہ بے وکوفہ وہ احمد ہے تو یہ ہے معنیٰ بیزادہ تو خوب اچھی طرح اس بات کو زہر نشین کر لیجئے کہ جو ایک تو وہ نئی چیزیں ہوتی ہیں جن کا دین سے دین کا حصہ کوئی سمجھتا ہی نہیں جیسے میں مثال دی کنکہ چلتا ہے لائٹ گر رہی ہے مسجد جو ہے یہ اس کے اندر جناب یہ لنٹر پڑھا ہو رہا ہے لیکن یہ بلد اس لیے نہیں کہ اس کو کوشس لازمی ضروری یا دین کا حصہ نہیں سمجھتا ہے اور دین کے کاموں میں بھی جن چیزوں کو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ کے رسول نے ان کو انجام دینے کا کوئی طریقہ خاص مقرر نہیں کیا اس کو جس طریقے سے جاہو آجا کرسکتا ہے اس میں جب کوئی خاص طریقہ مقرر کر لیا جائے گا اور اس طریقے کو دین کا حصہ قرار دے لیا جائے گا تو وہ بدعات بن جائے گا گناہ بن جائے گا یہ بات اگر ذہن میں رہے گا انشاءاللہ بہت سے بہت سے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر رحمت سے ہم سب کو اس بدعات سے استناب کی توفیق عطا فرمائے دین کی صحیح طاہم عطا فرمائے تو یہ بات پچھلا بدعات سے مطالق صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضروری مضاہت ہو گئی اگلا بات جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں بدعات کے مقابلے وہ قائم کیا کہ بابن فی من سننا سننا سنتا حسنتا او سیئتا اس شخص کے بارے میں ہے جو کوئی اچھی سنت جاری کرے اچھی سنت جاری کرے یعنی ایک طریقہ ہے جس کا دین کا حصہ ہونا مسلم ہے قرآن میں حدیث میں صحابہ اکرام کے اعمال میں دین کا حصہ ہونا مسلم ہے لیکن لوگوں نے چھوڑ دیا اس کے اوپر عمل کرنا تو اب ایک ایسے مواقع پر جبکہ لوگ چھوڑ چکے ہیں اب کوئی شخص اس اچھی سنت کا لوگوں کے لیے اس کی ایک مثال قائم کرتا ہے تو وہ اگرچہ چیز فی نفسی نئی نہیں تھی لیکن غفلت کی وجہ سے اصلی سنت چھوٹی ہوئی تھی اس نے اس کو یاد دلا کر لوگوں کو متوجہ کرتا ہے تو اس کی فضیلت اس باب میں بیان کرنی مقصود ہے تو اچھا طریقہ جاری کرنا یاد جھوٹی ہوئی سنت کو پھر سے زندہ کرتا ہے اچھا طریقہ جاری کرنے کے معنی یہ ہے کہ ایک جیز تھی جو لوگوں کو اس کی طرح توجہ نہیں کرتا اور اس نے لوگوں کو اس کی طرح متوجہ کرتی ہے تو اس کے بارے میں حدیث آئی ہے اور ایک پہلے قرآن کریم کی دو آیتیں انہوں نے نقل کی ہیں اور اس کے بعد پر ایک حدیث طویر حدیث بیان کرنائی ہے پہلی آیت جو بیان کی وہ مشہور آیت ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَادِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُنْرَتَ اَعْيُنِمْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتْقِينَ اِمَامًا یہ سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کی صفات بیان کرنائی وَالْعَبَاد الرحمن اللَّذِينَ يَبْتُونَ عَذَرَبِ حَوْرٍ کیا کیا الرحمن کے بندے اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ تعالی کی رحمتیں نادل ہوتی ہیں ان کے کیا کیا اعصاف ہوتے ہیں کہ تفصیل سے بیان کرنائے اس میں ایک صفت یہ بیان کرنائی اللہ کے نیک بندوں کی کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَادِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّتَ آئِنِ کیا ہے ہمارے پروردگار ہمارے لئے ہماری بیویوں اور شہر عزواج جو ہے نا عربی زبان میں بیویوں کے لئے بھی آتا ہے اور شہر کے لئے بھی آتا ہے تو زوج جو ہے وہ مرد کے لئے اس کی بیوی زوج ہے اور عورت کے لئے اس کا شہر زوج ہے تو دعا یہ کر رہے ہیں کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کو یا شہروں کو ہمارے لئے اور ہماری اولاد کو ہمارے لئے آنکھوں کی کھنڈک بنا آنکھوں کے تھنڈک بنا دی کیا معنی ہے کہ جب ان کو دیکھیں تو آنکھیں تھنڈی جل کو سکون مل آفیت اور قرار مل تو ویسے لفظ تو قرآن کریم میں بڑا عام استعمال کیا ہے یا اللہ ان کو آنکھوں کے تھنڈک بنا دیجئے یعنی جو بھی ایسے بھی آمال ان کو کرنے کی توفیق دیجئے جس سے ہمیں سکون ملے قرار ملے آفیت ملے لیکن مفسرین بار مفسرین نے فرمایا کہ آنکھوں کی تھنڈک ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کی عبادت اور طاعت میں لگا ہوا دیکھیں مومن کے لیے اپنے ازواج یا ذریعت کے آنکھوں کی تھنڈک ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے جب وہ ان کو دیکھو دیکھے کہ اللہ کی عبادت میں اور طاعت میں لگے خوش و خضو کے ساتھ نماز مانک پڑھ رہا ہے کسی غلام کو دیکھتے تو اس کو آزاد کریں کہ بھئی تو اللہ کی کونے غلامی اتیار کر لی تو اب میں اپنے غلامی سے تجھے نکال آزاد تو یہ آزاد غلاموں نے یہ دیکھا کہ یہ بڑا سکتا نسخہ ہے کہ عبداللہ عمر جہاں عبادت کرتے ہیں یہ آزاد کر دیتے ہیں تو انہوں نے یہ کام کرنے شروع چاہتا ہے کہ ہر روز غلام جو ہے وہ وہ کھڑا ہو جاتا عبادت کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے بڑے خوش و خضو کے ساتھ تو عبداللہ عمر کے سامنے دکھا دکھا تھے اب وہ عبداللہ عمر نے دیکھا اور اس کو آزاد کر دیتے ہیں جہاں تک کہ اکثر غلام جو ہیں وہ اسی طرح آزاد ہو کے چلے گئے تو کسی نے کہا عبداللہ عمر سے کہ حضرت کس چکر میں آپ پڑھیں یہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں یہ کوئی اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہے یہ پہلا ہوگا کوئی دکھا جس نے اخلاص کے ساتھ کی ہوگی لیکن جب سے آپ نے یہ طریقہ بنایا تو یہ تو آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں حقیقت میں یہ کوئی عبادت کرنے والے نہیں ہیں تو اس لیے یہ سب دھوکہ دے رہے ہیں آپ آپ دھوکے میں آ رہے ہیں تو سبحان اللہ کیا عجیب جملہ اشارت فرمایا عبداللہ عمر ازام کے لواب فرمایا کہ وہی بات یہ ہے بہت سے لوگ اصل ان کا جذبہ نہیں ہوتا لیکن وہ آزادی کے شوق میں یہ کام کرتے ہیں اور دھوکے دیتے ہیں لیکن ایک بات سن لو کہ من خداعنا فِ اللَّهِ ان خداعنا لگو جو شخص ہمیں اللہ کے کسی کام میں دھوکہ دے ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں جو شخص اللہ کے کام میں دھوکہ دے تو ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں یعنی یہ دھوکہ دے کر اور چاہ کرا رہے ہیں مجھ سے آزاد ہو رہے ہیں نا تو آزادی جو ہے یہ اللہ تعالی کے ہم بڑی فضیرت کا کام غلام کو آزاد کرنا تو میں اس دھوکے میں آ کر میں کیا